نمسکار سواغت ہے آپ کا آپ کے ساتھ میں ہوں آیوش سوریونچی مدھپردیش میں اکیس اکتیس مئی سے شروع ہوئی جونیر ڈاکٹر سیانی کی جوڑا کی ہرٹال آٹھوے دن آدھے من سے ختم ہو گئی سات دن تک چلی لمبی گھماسان اور لڑائی کے بعد آخر کار جونیر ڈاکٹر سرکار کے آگے جھوکی گئے اس سے پہلے جونیر ڈاکٹر چکستہ شکشہ منتری وشواہ سارنگ کے بنگلی پر پہنچے ان سے لمبی باتچیت ہوئی جس کے بعد جوڑا نے ہرٹال ختم کرتے ہوئے کام پر واپس لوٹنے کا اعلان کیا دراصل سرکار اور جوڑا کے بیچ پہلے بھی کئی بار باتچیت ہو چکی تھی لیکن ہر بار پینچ چوبیس پرسن سٹیپن بڑھانے پر آ کر فش جاتا تھا لیکن ہائی کورٹ کی سختی اور سرکار کی لگتار کاروائی کے آگے آخر کار جونیر ڈاکٹر سنہار مانگ لی اور دونوں کے بھی سترہ پرتیشت سٹیپن بڑھانے پر سہمتی بن گئی ترکیس سر شکشہ منتری وشواہ سارنگ نے کہا کہ باقی مانگوں کے لیے سرکار جلد ویچار کر دے گی پچھلے سات دنوں سے پردیش بھر کے لگ بھگ ساڑھے تین ہزار جونیر ڈاکٹرز اپنی چھے سوٹی مانگوں کو لے کر ہرٹال پر ڈٹے ہوئے تھے لیکن ہائی کورٹ کی تلخ ٹپڑی اور اومانہ کی آج کا دائر ہونے کے بعد سے ہی جوڑا دماؤں میں تھے ادھر راج سرکار بھی جوڑا سردسوں پر لگتار کاروائی کر رہی تھی اور یہی وجہ رہی کہ آخر کار جونیر ڈاکٹرز کو بینہ لکھے تار شواسن کے ہی اپنی ہرٹال ختم کرنی پڑی آج اسی مدر پر بات ہوگی ہمارے ساتھ کچھ مہمان بھی جڑیں گے لیکن اس سے پہلے آئیے سنتے ہیں کہ جوڑا اور سرکار کا اس پر کیا کہنا ہے اس کا بالان کرنا چاہیے اپنے کو ہم سب ہندوستان لوگوں کی مدد کر رہی ہے جن لوگوں کے گھر میں باپیس کرنی چاہیے آپ لوگوں نے وہ وائلیشن کر دی آپ پہ چوبیس ہیٹے میں کرنا تھا تو جونیر ڈاکٹرز میں پھوٹ پڑھنے کے بعد مدر پردیش میں جوڑا پتہ دکاریوں نے ہرٹال واپس لے لی ہے سب سے پہلے گوالر اور ریوہ میں جوڑا نے اپنی ہرٹال واپس لی گوالر میں ڈاکٹرز کام پر لوٹا آئے ہیں اس کے بعد بھوپال میں بھی پردیش اور جوڑا کے پتہ دکاریوں نے چکستہ شکشہ منتری وشاہ سارنگ سے ملاقات کر ہرٹال ختم کرنے کا اعلان کر دیا حالانکہ پہلے مانگو کو پورا کرنے کے لیے لکھت تادیش کی بات کہی گئی تھی لکھت آشواسن کے بعد ہی کام پر لوٹنے کی بات کہی گئی تھی حالانکہ یہ مسئلہ بہت دیر تک نہیں چلا اور بینہ لکھت آشواسن کے ہی جوڑا ڈاکٹرز کام پر لوٹا آئے ہیں آخر جوڑا ڈاکٹرز سرطال کے مسئلے کو لے کر کر رہے تھے کیا ان کی مانگے تھی ایک بار گرافکس کے ذریعے سمجھتے ہیں جوڑا ڈاکٹرز کا ماندے چوبیس پرتیشت کیا جائے یہ مانگ کی جا رہی تھی چوبیس پرتیشت بڑھانے کی مانگ درسل کورنا کے علاج میں لگے ڈاکٹرز کو اترکت پروجسہان راشی دینے کی مانگ بھی تھی جوڑا ڈاکٹرز کے کووڈ میں علاج کرنے کے لیے دس نمبر اترکت ملنے چاہیے یہ مانگ ان کی طرف سے کی گئی دوہزار اٹھارہ کے جوڑا جن کا تین سال کا کارکال پورا ہو چکا ہے ان کو احسار یعنی کسی نئے ریزیڈنٹ مانا جائے گرایمر شیط میں سیوہ دینے کا بانڈ رد کیا جائے اور ان کے ساتھ یا ان کے پریجنوں کو بھی کورنا کے علاج کے لیے الگ سے سودھا دی جائے سرکار دوارہ دیئے گئے سبھی باتیں لکھت میں چاہیے یہ بات ان کی مانگ رکھی گئی تھی کہ لکھت آشواسن دیا جائے حالانکہ لکھت آشواسن نہیں ملا اس کے پہلے ہی باتچیت سے مسئلہ نپٹا اکتیس مائی کے بعد استیفہ دینے والے ڈاکٹرز پر کی گئی کاروائی کو واپس لینے کی مانگ بھی کی گئی چلی دو خاص ممان ہمارے ساتھ جو چکے ہیں شہریار خان کانگرس کے پروکتہ دھائرہ وردن شرمہ بی جے پی کی پروکتہ آپ دونوں خاص ممانوں کا بہت ساغت ہے شہریار خان صاحب آپ سے ہی پہلا سوال کہ جس طرح سے کانگرس اسمدے کو اٹھانے کی کوشش کر رہی تھی اس سے پہلے ہی مدہ ختم ہو گیا سرکار نے اپنی بات منوالی ڈاکٹرز سے اپنی بات منوالی پارٹی ہمیشہ کھڑی رہتی ہے اور اس کوبیٹ ٹائم میں اگل آٹھ دن تک ہمارے جونیر ڈاکٹر ہڈتال پہ رہیں گے اور سرکار ہڈ ڈھرمی کی حد پار کر جائے گی اور ان سے بات نہیں کرے گی تو اس کا انت میں عام جنتہ کو ہی مختان بھوگتنا ہے ہم چاہے کیندر کی سرکار دیکھ لیں چاہے پردیش سرکار دیکھ لیں پچھلے سوہ سال میں کوبیٹ ٹائم میں یہ سرکاروں نے سنبیدن ہینتہ کی نئی پرکاشت کری ہے لیکن آج جو یہ جوڑا کی ہڈتال ختم ہوئی ہے آفٹر آل اس کا ہم کھلے دل سے سوابت کریں گے کہ اس سے عام جنتہ کو رہت ملی ہے سرکار کس وجہ سے ان سے بات نہیں کرنا چاہ رہی تھی کیوں ان کو جھکانا چاہ رہی تھی کیونکہ ان کی جو ابھی آپ نے مانگے بتائی ہیں اور صرف اس میں میرے کو ایک مانگ کو چھوڑ کے ان کی ساری مانگیں جائز لگتی ہیں جس کو سرکار کو آ ولم پہلے دن مان لینا چاہیے تھا اور ان کے پیٹ تھپانا چاہیے تھے اس کرونا ٹائم میں وہ اپنی جان کی بازی لگا کے اگر رات دن لگے ہوئے ہیں تو سرکار کو اتنی کٹھور قدم نہیں اٹھانا چاہیے تھا کہ ان سے بات کرنے تک کا مناسب نہیں سمجھ رہے تھے اور چھکانے کا اور ابھی بھی کر دے کے پیچھے کیا بات ہوئی ہے مجھے نہیں معلوم کیونکہ سرکار بیکپوٹ پہ کہیں نہ کہیں تھی کیونکہ اس سب طرف سے ان کے ویروت کی آوازیں اٹھ رہی تھی اور کانگریس پارٹی اس آواز میں عام جنتہ کے درد کو محسوس کر کے جوڑا کے ساتھ کھڑا تھا صرف ان کی ایک مانگ جو گرامنٹ چھتر میں پریکٹس کے لیے یا اپنی سیوائی دینے کے لیے نہیں جانے کی مانگ ہے اس کے علاوہ ان کی ساری بانگیں جائز مانتا ہوں اور سرکار کو اس کو بڑے دل کر کے مان لینا چاہیے تھے اگر وہ لکھت آشواشن مانگ رہے تھے تو اس کی بھی وجہ تھی پچھلی چار بار کی ان کے آشواشنوں کے بعد اس سرکار نے ان کو صرف جنجونا پکڑانے کے علاوہ کوئی کام نہیں کرا یہ دیش کے دنٹر کے ساتھ بھی لمبے ٹائم سے یہی کام کر رہا ہے اور جوڑا کے ڈاکٹر جو کی نوول اپنے پروفیشن میں ہوں اور اس کووڈ ٹائم میں تو ہمارے یہی مکھیہ ان کو کرونا واری آر سو تمان دینے کی باتیں کر رہا تھے آج ان کو ریسٹیگیٹ کر رہا ہے ان کے گھروں پر پولیس بھیج رہا ہے ان کے ساتھ ایسا امان بھی بیوار کر رہا ہے جیسے کہ وہ مجرم ہیں یا گنڈے موالی ہیں کیا بتانا چاہ رہی تھی سرکار کیوں دمکانا اور درانا چاہ رہی تھی کرونا ٹائم میں دروردین جی سوال یہ ہے کہ اگر اتنی آسانی سے مسئلہ سلجنے والا تھا تو پھر اکتس مئی سے اب تک سات دن کا ویٹ کیوں کیا گیا اور کیا سرکار پر سچ میں دباؤ تھا کیونکہ پچیس سو سے زیادہ جوڈہ نے جنرل ڈاکٹرز نے سطیفہ دی دیا تھا اکھل بھارتی ویدارتی پریشد نے سرطال کا سمرتن کر دیا تھا تو کیا سرکار پر دباؤ بھی تھا اس وجہ سے یہ کوشش اب جا کر ہوئی ہے دباؤ بڑھتے بڑھتے دیکھیں سکت سہی ہو گئے ہم اچھے رشے پر بھات کر رہے ہیں کہ ہمتال سماکت ہو گئی سارے ڈاکٹرز ہیں سرکار کی آنکھوں کے تارے نہ ہم جیتے نہ تمہارے پیار محبت سے بات نے بٹ گئی کسی کے پرباؤ کی دش پرباؤ کی آبھاؤ کی بات ہی نہیں ہے یہ سمیں سرکار کی سروچ پراتھ مکتا ہے گریبہ کو راشن اپلوبد کرانا سروچ پراتھ مکتا ہے لیک پھنگت سے کوران نافسے اور آنے بیماریوں سے علاج کرانا سروچ پراتھ مکتا ہے ہماری فریمی ریکسٹینیشن ہو اور اسی دوران آپ کی جو جائج مانگیں وہ پہلے دن بھی ترکار سوئی کار رہی گئے ترکار نے کہہ دیا تھا بیباؤ کے منتر ایمانی وشوات پرنگی نے کہا تھا کہ آمک آمک باتیں ہم آپ کی سوئی کار لیتے ہیں پر جو سمبھاؤ نہیں ہیں وہ نہیں مانیں گے اور مجھے لگ رہا ہے کہ کبھی بھی دو پکشوں میں جب بارتا واپ ہوتا ہے تو الاسٹیسٹی ہونی چاہیے لوچ ہونا چاہیے ورنہ یہ رسی ٹوٹ جاتی ہے اور لاکھیں ٹوٹ جائے گی تو پھر کوئی گنجاش نہیں ہوتی جو کہ نہ سرکار کی آپ سے نعراجی ہے نہ سرکار آپ کی دشوان ہیں ہم سر ایک ہی بوڈی کے پارٹ ہیں ہمیں آپ سے مجھول کر کے کام کرتا ہے سمات کے اتنا کام کرنا ہے اور مجھے لگ رہا کہ میں دھنیباد سب سے آدھا دوں گا تو مانے اچھی میں آدھا کو دوں گا کیوں ان کا اچھی تحس تک شیف رہا دھنیباد میں چکستکوں کا بھی دوں گا جوڑا کے لوگوں کا کہ انہوں نے پرستیتی سمجھتے ہوئے اور یہ سب پہل کی ہے تینکیو لیکن دیر بردن جی اگر یہی ستی تھی تو ایک ہفتے تک یہ باتیں ٹلتی کیوں رہی اور میرا جو سوال تھا کہ آپ کے ویچار دھارہ سے جڑا ہوا سنگٹھا نئے بی وی پی اس نے بھی ہرٹال کا سمرتن کیا جبکہ دوسری طرف ہم کانٹر اڈکشنز بھی دیکھ رہے تھے جگسہ شکشہ منتی صاحب نے کہا کہ یہ جڑا بلیک میل کر رہے ہیں پردیش عدق صاحب نے کہا کہ بلیک میلنگ نہیں ہے ان کی باتیں سنی جائیں گی اس کا سمدھان کرنے کی ضرورت ہے تو ان تمام کانٹر اڈکشن ان ہرٹال کے بعد اس میں بیچ میں ہم نے لگتار کاروائیاں بھی دیکھی سپریم ہائی کورٹ کے آدیش کے بعد جو کاروائیاں بھی کی گئی کیا ان چیزوں کو پہلے ہی نپٹائے نہیں جا سکتا تھا صرف باتچیت سے سات دنیں جو چیزیں ہیم پر ہوئی ہیں اس سے بچا نہیں جا سکتا تھا کیا چیزیں ہمیں دو تین دشای آئے ایچلا ویجارتی ہی ہوتے ہیں وہ چکرسا جگت کے ویجارتی ہوتے ہیں تو ویجارتی کی پرشت ان کے سمرتن میں آئی اس میں کوئی گوریج نہیں ہے اور باقی بہت زیادہ اس پہ عدکرد بیان تو ABVP کے لوگ ہی کر سکیں گے دوسری پر تل کھٹک پڑے کی مانیوچین ایلنے بھی تھوڑی سی میارہ دھی جتا تو جب بات زگرتی ہے تو تھوڑا سا کہیں کوئی کسی کی بھاشا میں سختی دکھتی ہے کہیں دولار بھی ہوتا ہے کہیں پیار بھی ہوتا ہے کہیں دھتکار بھی ہوتا ہے کہیں پتکار بھی ہوتا ہے یہ گھرے لیو معاملہ ہوتا ہے آپ اس میں نبت گیا اور مجھے لگ رہا ہے کہ یہ شب ہوگا کیونکہ یدی یہ لمبا خیص تھا تو مدی پردش کی صحت کے لیے ٹھیک نہیں تھا اور داکٹر کی جو چھوی ہے جن کو وہ بھگوان کہتے ہیں میں پھر بار بار کہہ رہا ہوں بار بار دور آتا ہوں کہ ایم بی بی ایس کی کتاب میں نہیں لکھایا کہ آپ بھگوان ہیں یہ جنتہ کی یہ جنتہ کی آپ جس کیاکتی سے بات کریں ٹھیک ہے ٹھیک ہے در بردی ایک بار سن لیتے ہیں اس ویہر خان صاحب آپ کو بھی سناتے ہیں کہ یہ آخر جودہ کی طرف سے کیا کہا گیا اور چکستہ شکشاہ منتری نے کیا کہا ارتال ختم ہونے کی بات جب خیصہ لیا گیا دونوں بیان ایک بار سناتے ہیں پوری باتوں میں ساری چیزیں ایسی ہو گئی ہیں کہ ماننی منتری جی نے ماننی منتری جی نے ہماری باتیں کو مانگتے ہوئے ان چیزوں کو ساری باتیں مان لیے ہیں اور اس چیزوں پر فائنل کرتے ہوئے ہمیں آج بولا ہے کہ وہ خود ساری مانگوں کا گھوشنا کریں گے اور گھوشنا کرتے ہی جیسی آدیش پاریت ہوتے ہیں اپنے کام پر لہت جائیں کوٹ کے تو پہلے تو سب سے سممان کرتے ہیں اور جنہیت میں سوستے ہیں اسی بھی ہم یہی بول رہے ہیں کہ ہرٹال کو لیتے ہوئے آدیش نکالتے ہوئے مانتی جی گھوشنا کو سننے کے بعد ہی ہم کام پر واپس جائیں گے ستائیس کی تو ہماری مانگ بھی نہیں تھی ہماری مانگ چوبیس کی تھی جس میں تھوڑا سا جو چینج آرہ تھا سترہ اور چوبیس کے بیچ کا اس کو ماننی منتری جی نے صاف کیا ہے کہ اس پر کمیٹی بناتے ہوئے اس کو جل سے اس کے آدیش پارت کر دیں گے ہرٹال ختم ہو گئی ہے کام پہ ہم آدیش پارت ہونے کے بعد جائیں گے جونئر ڈاکٹر پہلے ہرٹال سمابت کریں اور اس کے بعد ہی ہم ان سے بات کریں گے انہوں نے ہرٹال سمابت کر دی ہے اور کام پر بھی گوالیر میں تو صبح سے ہی کام پر ڈاکٹرز لوڈ گئے ہیں مجھے پرسندتہ ہے کہ ہماری بات کو انہوں نے آنر کیا ہے اور ہم تو پہلے سا ہی کہتے آئیں کہ ہم سترہ پرتیشت ان کو سٹائپنڈ میں بڑوتری کریں گے ہم ان کی سترہ پرتیشت کی سٹائپنڈ میں بڑوتری کریں گے اور یہ سنشت کریں گے کہ سمیں سمیں پر ان کی جو مانگیں اس کو لے کر جو بھی باتشیت ہے وہ ہوتی رہے ہماری لئے سب سے پرسندتہ کی بات ہے کہ انہوں نے سٹائک سما ڈاکٹر دیوین شرما اگر سہمتی ایسے ہی بننی تھی تو پھر باتیں ایک ہفتے تک کیوں چلی چیزیں ہمپر ہوئی آپ لوگوں کو ہرتال کرنی پڑی کچھ گھر پر خاصگی جیلنی پڑی باہر نکالا گیا جو دو چیزیں اس کے پیسے ہم نے ایک تو مانیس نیا اللہ کا سمان رکھا دوسری بات کیا ہے کہ ہم نے مریجوں دوسری بات کی جائے دوسری بات کی جائے ان کے دوارا بھی کچھ ایسی ہوئی ہے جیسے انہوں نے مطلب جو بھولا تھا انہوں نے اتنا کا آرڈر نکال دیا ہے چونکہ ہماری لکھت آبیدن کی تھی آدکستر لوگ یہی چانل لکھت آبیدن جو انہوں نے لکھت آبیدن آرے انہوں نے پارت کر دیا ہے آرڈر اس کی ڈسپرچ ہو چکی ہے وہ کانپی اس کی تو وہ کانپی ڈسپرچ ہو گئی تو ہماری لوگوں کہنا یہی تھا تو باقی بارتہ لاغ ہونے کے بعد یہی ہوا کہ جیسے آپ کال آف کریں گے یہ کال آف اس لیے ہوا ہے کیونکہ سر کچھ نیا اللہ کا چونکہ ہائی کورڈ کا آرڈر تا کہ آپ کو کرنا پہلے ہے تو ہم نے یہ نیا اللہ اور مریجوں کو دیکھ چکے ہوگے ہم نے کائے کال آف پہلے کی اس کے بعد سرکار سے بات کی سرکار نے ہماری پوری بات ہم مانی ہے جن باتوں پہ کنکیوجن تھا سرکار نے بولا کہ آپ سٹائی کال آف کریے ہم اس کے لئے کمیٹی بنائی ہے اور کمیٹی کے دوارہ جو بھی آپ کے دکتے ہیں وہ اگر صحیح ہیں یا غلط ہیں اس کے بعد ڈسیجن ہونے کے بعد اس کو ہم چیزیں صحیح کریں شہریر خان جی کانگریس کے پرکتر اور بی جی پی کے پرکتر دیروردن جی بھی لگتار بنی ہے ہمارے ساتھ شہریر خان صاحب میرا سوال آپ سے ہی ہے کہ آخر جب سرکار اور جنر ڈاکٹرز کے بھی بات چیت ہو گئی ہے ارتال ختم ہو چکی ہے سہمتی بھی ظاہر کر رہے ہیں ڈاکٹر دیوین سرکار کی طرف سے جو آشراسان مرا ہے پھر کانگریس کو اس میں درقت کہا نظر آ رہی ہے دیکھیں کانگریس پارٹی کو کبھی بھی کوئی درقت نہیں تھی لیکن جو ہمارے جنر ڈاکٹر جوڈاس کی جو یہ ہرتال تھی اس سے پہلے بھی چار بار ان کو خالی آشوشن دیا گیا تو اس بار وہ لوگ اس بات پہ اڑے ہوئے تھے کہ جو بھی ہماری مانگے ہیں ان کو لکھت روپ میں ہم کو پرابت ہو جائے اور ہم اپنے کام پہ لوڑ جائیں گے اور آج آپ نے کہا نہیں کہ ان کو پردالیت کیا جا رہا تھے اس وجہ سے بھی پریشانیاں ہوئیں ان کو بلکل ابھی بھی جو منتری وفرات سارنگ کا آپ کی آنے سے بائٹ سنایا گیا دکھایا گیا تو ہرتال ختم کی گوشنہ کے بعد بھی ان کا جو لہزہ اور تون تھا وہ ہٹلر شاہی کا اور ایک مغروریت کا تھا یہ ہمارے بچے ہیں یہ انہوں نے کرونا ٹائم میں اپنے پریواروں کو چھوڑ کے اپنی جانتی بازی لگا کے رات دن ایک کیا گیا ہے اگر آپ ان کو گلے لگا کے ان کی مانگوں کو بیٹھ کے اچھے ماحول میں دکھو کرتے تو جو یہ آٹھ دن بات کچھی ہے یہ شاید ایک یا دو دن میں یہ بات ہو جاتی ختم اور یہ لوگ اپنے کام پہ لوٹ جاتے ان لوگ کے میں برابر دیکھ رہا تھا جو گانڈی میڈیکل میں ان کے ہرتال چل رہی تھی یہ لوگوں نے کئی بائٹوں میں بولا کہ سرکار ہمیں بولانی رہی ہے سرکار ہم کو سن نہیں رہی ہے صرف بول رہا ہے کہ آرڈر ڈسپیچ ہو گیا ہے یا ایک دو یشو ہیں جس پر کمیٹی بنی ہے یہ کام تو ساتھ دن پہلے ہو جاتا تو آج ہمارے مدھ پردیش کے کرونا کی استثیتی ہے اس میں کتنے پریواروں کو اس کا دھگتنا پڑا کیوں یہ کت کی دین یہ ہمارے شکشہ شکشہ منتری کی دین کیوں کی ان کا رویہ ابھی بھی وہ نہیں تھا مگر دہیر بردن جی ایسا ہے دہیر بردن جی اس کے بعد وہ آج ہوتے اور راکر راکھ میں پڑے کافتروں کو گلایا اس کے بعد یہ راستہ کا حل نکلا ٹھیک ہے خان صاحب اگر ٹھیک ہے شیرہ خان جو اپنے سوال پوچھا اسی کا جواب لیتے ہیں دہیر بردن جی ایسا تھا کیا سرکار نے جانبوچ کر اس طرح کی کوشش اب تک نہیں کی تھی میں بتاتوں کی کووویٹ پیریٹ میں ہم نے کوئی کیا ایسا کچھ کیا ہی نہیں آج جیسا کی آپ کو پتا ہوگا نا ہی پہلے بارہ سے چودہ سے کوئی ایک سہر میں آتے تھے آپ دس سے بارہ کس آ رہے ہیں آپ سمجھ یہ اس چیز کو اور ایک اسپطال میں ایک سے دو ایڈمیشن ہو رہے ہیں اگر آپ کو تھوڑا بہت مطلب اس چیز کا پتا ہوں ایک سے دو ہو رہے ہیں چونکہ ایک میڈیکل کالیج میں سو سے دیڑھ سو ڈاکٹر ایسسٹین ایسوسیٹ پروفیسر دو سو ہوتے ہیں ڈیموسٹیٹر ہوتے ہیں میڈیکل آفیسر ہوتے ہیں چونکہ سامان بورڈ ابھی کوویٹ کی وجہ سے بند تو مریضوں کو جنیا ڈاکٹر کی وجہ سے اجاتا ابھی تک کوئی دکت آئی ہے وہ آگے بھی نہیں آئے گی کہ جیسا کی کوویٹ میں میں اس پر لوٹتا ہوں آپ کے پاس آپ نے کہا کہ کوئی دکت نہیں ہوئی جنیا ڈاکٹر سی ہرتال کی وجہ سے لیکن دہر بردن جی جس میرا سوال تھا کی کیا سرکار کی طرف سے کوششیں لگاتار کی جا رہی تھی بات چیت کی اور ساتھ ساتھ کیا کاروائیاں کی گئی اس وجہ سے بھی ہرتال ختم ہوئی دہر بردن جی دہر بردن جی آپ تک آواز پہنچ گئے کیا میری دہر بردن جی سن پا رہے آپ مجھے چلے شہر ٹھیک ہے ڈاکٹر دیون میرا سوال وہی تھا جس کا ذکر آپ کر رہے تھے کی اگر ایسی استحتی نہیں تھی تو لگاتار ہم دیکھ رہے ہیں کی مورٹلیٹی ریٹ دیش میں فیلال ایک سٹیبل بنا ہوا ہے اس میں گراؤت ضرور آ رہی لیکن جس سرس سے پوزیٹیوٹی ریٹ میں گراؤت آئی ہے اس حساب سے نہیں دیکھ پا رہے ہیں مورٹلیٹی ریٹ میں گراؤت اور آپ نے بھی ریسرچ پڑھی ہوگی کی ڈلٹا ویڈینٹ کتنا زارہ خطرناک ہے پوس کووڈ بھی کتنے کامپلیکشن سے تو ایسے کیسے سمجھا جائے کہ کام ہم پر نہیں ہوا ہے ڈاکٹر دیون میں سن نہیں پایا ڈاکٹر دیون میرا سوال یہ تھا کہ ابھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ مورٹلیٹی ریٹ ایک سٹیبلٹی کی طرف ہے بہت زیادہ اس میں گراؤت نہیں دیکھی جاری دوہزار سے زیادہ ڈیٹس ابھی بھی ہو رہی ہے سرکار نے بے کل بے بیوستہ کر لی تھی ہم نے کوئی اگرم سے سٹرائک نہیں کیا ہرٹال اگرم سے نہیں کیا تو آخر سات دن تک ہرٹال چلنے کا ایک کارن آپ کسے مانتے ہیں سرکار کی طرف سے باتچیت نہیں اسے یا پھر کنفیوزن تھا جس کا ذکر آپ کر رہے ہیں ڈاکٹر دیون سرکار کچھ ایسی چیزیں ہوتی ہیں سب کے اپنے اپنے ایسیو ہوتے ہیں وہ ایسیو آپ سلٹ چکے ہیں سرکار نے بھی کچھ بارتالاب کیے ہیں ہم نے بارتالاب کیے ہیں اور چونکہ ہم نے آئی کورٹ کے سمال لکھا ہے مریضوں کی طرف دیکھا ہے تو ہم نے اپنی سٹرائک کولاک کی ہے دکت کہا تھی میں نے پوچھا کی یہ سرکار کی طرف سے کوشش نہیں ہوئی یا دونوں کے بیچ کنفیوزن تھا دونوں کے بیچ کنفیوزن تھا مسکومنکیشن تھا کچھ چیزیں غلطی مسکومنکیشن تو آجائی رہتا ہے چونکہ ہمیں سٹوڈینٹ ہیں تو تھوڑا بہت مسکومنکیشن ہو جاتا ہے باقی دیویں اپنے سامان ہو گئی ہے تو کوئی دکت نہیں ہے چونکہ ہمارا یہ کہی ہے تھا کہ ہمیں ریٹن آرڈ چاہیے تو گورنمنٹ نے ریٹن آرڈا اس کا نکال دیا ہے تو اس تیز پہ ہم کو یہاں رکھت نہیں ہے دو چھوٹے چھوٹے سوالہ اور ڈاکٹر دیوین جو کاروائیاں کی گئی تھی اس پہ آپ کو کیا آشراہستان ملا ہے چاہے جی ایم سی سے ہسٹل سے باہر نکالنے کی بات ہو باہر بھروانے کی بات کہی گو اس پہ کو آشراہستان ملا آج آپ یہ جو یہ جو یہ جو آجائے کار آف کے بات ملی ہے آلا جی ان کو مطلب اس پہ دیکھا کہا نہیں ہوتا بتایا یہ آیا ہے یہ تب آگے کی تیجھے باتی جو ہمارا سکائی فانڈ مالا میں نے سو تھا اس پہ مطلب ہم کو یہ چی چھئیے تھی لکھتا ہے اس کا ایورٹ اس پہ ہو گیا ہے یعنی ساری جو سرکار کی طرف سے اعلان کیے گئے اس سے آپ آشراست ہیں ٹھیک ہے دروردن جی اگر آپ سون پا رہے ہیں مجھے دروردن جی آواز پہنچ رہی کیا آپ تک سر دروردن جی آپ سے ڈسکرنکٹ ہو گئے تھا آپ سے بیچ میں لیکن دروردن جی جو کاروائیاں ہوئی تھی کیا سرکار ان کو بھی واپس لے گی چاہے جیمسی سے ہرشل خالی کرنے کا جو نردیش رہا ہو کچھ جگہ پر ڈاکٹر پر بھی کاروائی کی گئی تھی نوٹس دیئے گئے تھے وہ ساری کاروائیاں ابھی واپس اب روٹین میں آ جائیں گی آپ پر یہ چلتا رہے گا اور آپ سے سہمتی کے ساتھ بہت بنمر بھاو میں یہ ہرطہال سماکت ہوئی ہے وہ فوٹیج بھی ٹیلی ویڈ چینل پر پورے مدی پردیش کے لوگوں نے آپ کے نیو چینل پر دیکھیں کی کیسے منتری جی کے ساتھ یونین کے لوگوں نے سارے لوگوں نے باتشیت کی ہے اور باتشیت کے بعد جب مدور بانتا لاب ہوتا ہے تو بہت پاری چیزیں ایسی ہوتی ہیں جن پر کسی کا بھی کوئی آڑیل رویہ نہیں ہوتا ہے میں اذکر طور پر ایسا کوئی بھیان جاری کرنے کی ستھی میں نہیں ہوں چونکہ وہ تو بیبھاق کے منتری ماننی ویشوات پر انتا بھی کہہ پائیں گے پر جیسے جھنکہ بارتا لاب ہوا ہے میں نشی طور پر یہ اومید جتاتا ہوں کہ سارا کچھ بہتر ہوگا اور کسی پرکار کی کوئی ارسی کاروائی نہیں ہوگی جس سے کسی کے کو تکلیف پہنچے کسی کا بلکل چلی بہتر استطیقی ہے کہ ہرتال ختم ہو گئی ہے ڈاکٹرز واپس کام پر لوٹ آئے ہیں ڈاکٹر دیون آپ کا بہت شکریہ دہروردن جی آپ کا بہت شکریہ شیرا خان صاحب آپ کا بھی بہت شکریہ سرچہ میں جڑنے کے لیے تو ہرتال ختم ہو گئی ہے ساتھ دن تک ہرتال چلی جنہیں ڈاکٹرز کی طرف سے ڈاکٹر دیون نے کہہ رہے ہیں کہ سرکار نے ان کی مانگیں مانگ لی ہے ارکتہ مانگوں کو اور آگے واپس سے کام لگتار جاری رکھیں گے تو فلالیسی کے ساتھ بہت شکریہ شرچہ میں جڑنے کے لیے خبری لگتار جاری ہیں بنے رہے ہیں